ہلو ایوریون ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو جی دن ہے آج سنڈے اور ٹائم ہے قریب شام کے ساتھ پجے کا میں آئی ہوں مال روڈ کے زیڈ سکوائر میں اور ادھر میں آئی ہوں سب سے پہلے میں نے انٹر کرتے ہی میں گئی سمارٹ بزار یہاں سے میں نے کچھ تھوڑا بہت سامان لیا وہ جو آپ ویڈیو کی لاسٹ میں دیکھیں گے اور میری آواز آپ کو بہت عجیب لگ رہی ہوگی بھاری بھاری سی لگ رہی ہوگی کیونکہ مجھے بہت گندہ والا کولڈ ہو رکھا ہے پہلے اتنا کولڈ نہیں تھا بر جب میں باہر نکلینا شام کو تو اس کے بعد میرا یہ کولڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تو مجھے سانس لینے میں بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے اور تھوڑا بولنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے سانس چڑھ رہی ہے تو بس نیچے سمارٹ بزار سے تھوڑا بہت سامان لیا اس کے بعد ہم لوگ آگئے منی شو میں یہاں سے مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں لینی تھی بر جو وہ ملی نہیں جو چیزیں مجھے لینی تھی تو وہ یہاں پر مجھے ملی نہیں میں لینے گئی تھی ایکچلی اپنے لیے فیس کوٹن تو مجھے وہ نہیں ملی تو اس کے بعد ادھر آیان کے لیے لیے یہ ٹرین اور یہ ٹرین آیان کو بہت پسند آئی برٹ ہوا کیا یہ ٹرین کا جو باکس ہے نا اس میں اس کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ یہ کیسے چلتی ہے تو میں نے اس کا باکس ایک بیگ میں رکھ لیا اور وہ بیگ نا راستے میں ہی کہیں گر گیا بٹ یہ تھا کہ چلو اس میں آیان کا کھلاؤنا نہیں تھا اور ورنہ وہ بھی گر جاتا تو بس ادھر یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے کرسمس کا ڈسپلے لگایا ہوا ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا کرسمس آنے والا ہے تو یہاں پہلے سے ہی سب کچھ سج گیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا تو بس یہاں پہ آیان گھوما اور آیان نے بھی بہت انجوائی کیا اچھا سے گھوم رہا تھا اس کے بعد پھر آیان نے کھائی سوفٹی اور ہوا کہ آیان نے سوفٹی کھائی ساتھ میں تھوڑا میں نے کھا لی تو اس سے میرا کوڑ تھوڑا بہت اور جو تھا مطلب اس میں اور چار چاند لگ گئے اور اچھا گھا سا موسیقی 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 زیڈ سکوائر سے نکلنے کے بعد پھر ہم لوگ آ گیا گھومٹی نمبر پانچ میں گپتا ویج بریانی کے ریسٹورینڈ میں تو پہلے ان کی نا ایک چھوٹی سی شاپ ہوا کرتی تھی اور بہت فیمس ہے ان کی بریانی جو کانپور سے ہیں وہ جانتے ہوں گے گپتا ویج بریانی جو گھومٹی میں ہیں اب انہوں نے اپنا ایک ریسٹورینڈ کھول لیا ہے تو پہلے جب ان کی شاپ تھے ہم لوگ کافی ٹائم سے ان کے یہاں کی بریانی کھا رہے ہیں اور بہت آسم ہوتی ہے لیکن جو ان کا ریسٹورینڈ کھول آیا مسالہ اور رومالی روٹی جو کی بہت ٹیسٹ اٹھا تو ان کی بریانی تو ہم کافی ٹائم سے کھا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی بریانی میں نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہوتی ہے تو بس یہاں سے ہم نے کھایا کھانا اس کے بعد ہم لوگ گئے سیدھے گھر ابھی بج رہا ہے ساڑھے دس اور ہم لوگ دس بجے آ گئے تھے ہم لوگ نکلے تھے چھ بجے اور ایان راستے میں ہی سو گیا تھا تو بس اس کو میں نے لٹا دیا ہے وہ سو رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا لٹا دیا ہے تو میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں ابھی پتا ہے مجھے کام بھی کرنا ہے برطن پڑے ہیں برطن واش کرنے ہیں تھوڑی سے سفائی کرنے ہیں اور مجھے سبیرے آیان کے ریفین کے اور ان کے لنچ کی تیاری بھی کر کے رکھنے کیونکہ آیان کا سکول ہے کل ہے منڈے آیان کا نا لاسٹ پیپر ہے آج سنڈے تھا آج چھوٹی تھی تو ہم لوگ گئتے ہیں تو چلیے جلدی سے میں آپ کو دکھاتے ہوں میں کیا لے کے آئے ہوں تو میں نے لیا ہے اپنے لیے یہ سلیکس یہ مجھے پڑھا ہے ٹریپل نائن کا یہ جن کے لیے لیا ہے میں نے ایک یہ ہے اور پھر میں نے لیا ہے اپنے لیے ایک یہ جینز یہ میں نے ریلائنس سے لیے ہے یہ مجھے پڑھی ہے 2299 کی یہ لوس والی یہ کورٹن کی ہے تو یہ ہے پھر لیے ہے مینی سو سے آیان کے لیے یہ ٹرین پھر لیا ہے یہ کولگیٹ آیان کے لیے ٹوٹ پیسٹ لیا ہے پچھو والا اور ایک یہ کولگیٹ لیا ہے یہ تو میرے لیے ہے تو یہ سب چیزیں لیے ہیں چلیے اب چلتے ہیں گیچن میں نمٹاتے ہیں کام کیونکہ صبح ریک کے لیے اور مجھے نا اچھا خاصا کولڈ ہو گیا یہ کچھ سامان ہے جو لوکل شاپ سے لیا تھا اس کو بھی ابھی اپنی جگہ پر رکھنا ہے مینگی مسالہ چاٹ مسالہ ہے سوف ہے اور یہ نمک ہے اور یہ ویریانی رائز ہیں تو یہ لوکل شاپ سے لیا تھا ان کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور دیکھیں جانے سے پہلے آیان نے کیسے بوال مچایا تھا تو سارے کام میں نے خدم کر دیا ہے برطن بھی واش کر کے رکھ دیا ہے کچن بھی ساف کر دیا ہے اور صبح کی تھوڑی بہت تیاری بھی کر لی ہے اب اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی یہیں اینڈ کروں گی میں ملوں گی آپ سے ایک اگلے ویڈیو میں ویڈیو اگر کہیں بھی پسند آیا ہو تو پلیز ایک لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تب تک کے لئے باہ باہ ٹھیک گئے اور گوڈ نائٹ